موسیقی 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 ویشو 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 میرے بھائی تم لودر کے رکشا کو اپنی شکتی پہچانو اپنے اندر کے اچھائی کو آواز دو ویشو تو میں اپنے اندر کے سائید سے کھلی لڑنا بڑے گا ویشو اگر ٹونچاو تو یہ موڑی شکتی تمہیں سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیار اس سے ویشو لیار بگاڑ سکتی نہیں بہت کچھ بگڑ چکا ہے اور بگڑ بھی رہا ہے یکین نہیں ہاتا تو اپنی آنکھوں سے تیکھیں ویشو اوہی چاہیے مجھے بہا نکال انہی کو بھی ابھی ہی آنا تھا ویشو کیا ہوا ایسے ویشو بیٹا ایتے ناراز کیوں ہو پکڑو اس کو بہا نکال بہا نکال وہاں ہے تو بہا نکال اوہی سے لڑائی ہوئی ہے کیا یہ دونوں تو کبھی لڑتے نہیں ہیں پر اچھا سنو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہم مل کے ڈاٹیں گے اسے ٹھیک ہے رکمانی ادیتی ایک سکیل مجھے بات کرنے دو نا کیا ہوا ہے بیشو تُو ہی ہے نا آوی کی ما تُو نہیں ہی اسے گئی چھپایا ہوگا بہا نکال اس سے نہ میں تجھے بھی مار دوں گا رکمانی کو اس سنگٹ کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے بیچاری کی ورت کی وجہ سے ویسے ہی تبھی ٹھیک نہیں ہے ادیتی مجھے آتا ہے بچوں کو سمحالا بے چھپ موڑ کھارت یہ تو چمڑے کا شرین اس بچے گا ہے اس کے اندر تو میرا راج ہے کٹھار کھار کٹھار کھار بہت ہی کٹھار ہوتا ہے یہ ادیتا ہے آل 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 ماری ماں کی ساسوں کی دور تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹھا اس انتہان کی گھڑی میں تمہیں پاس ہونا ہی ہوگا بچالے اپنے ماں اور بھائی کو بچالے بیٹھا اے بھگوان چاند نکلنے سے پہلے کسی طرح یہ سنکر دور ہو جائے ویشو ویشو اس میں آن ویشو اس کو دار سے لڑ لڑ ویشو تیرے سامنے دلے اپنے گھڑے تجھے اپنے مریبار کے لئے لڑنا ہوگا ویشو لڑ اس کو دار سے لڑ ہرانے اسے جال تُو جلال تُو بے کار میں چلانا پند کر تُو تیرے بھائی ویشو کے شریر کے اندر اس وقت کو دار ہے اور گوڈھار نہ تو کسی رشتے کو پہچانتا ہے اور نہ ہی کسی پریوار کو جانتا ہے گوڈھار کا رشتہ صرف مجھ سے ہے اور میرا رشتہ صرف مایا ویچابی سے ہے تو مایا ویچابی مجھے دے دے اور اپنے پریوار کو بچا لے بچے نہیں پہلے پہلے میرے بھائی ویشو کو ٹھیک کرو اس گوڈھار کو اس کے سریر سے نکالو جال تُو جلال تُو میری بات کو ماند پہلے مایا ویچابی نہیں پہلے بھائی ویشو کے شریر کو اس کو ٹھیک کرو کبزے سے مکتی جلا اس کے بات جال تُو جلال تُو میری بات کو نہ کٹ تُو پچے بیرا غصہ بڑھ رہا ہے میرا دھیرج کم ہو رہا ہے آخری موقع دیتا ہے بوکو تجھے پانچ تک کی اڑتی گنتی گنے گا بوکو اس سے پہلے وہ مایا ویچابی لانکر میرے ہاتھ میں رک دو نہیں تا تو بہت کا تانڈو دیکھے گا ایک بھائی کے ہاتھ اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھے گا وہ روئے گی چکھے گی چلائے گی ترپے گی لیکن تُو کچھ نہیں کر پائے گا بوکو تب میں چو کچھ بھی کرنا ہے نا میری ساتھ کرو میری بمیری میری دادی میرے پاپا میرے بائی ویشو کو نائی میرے سونے سون کو نائی جال تُو جلال تُو سمینا کر برباد تُو اگر تُوہ اپنے پریوار والوں ستتا ہی پیارا ہے تو وہ ماں اویچہ بھی لاکر میرے ہاتھ میں دے دے اور بچا لے اپنے اس پریوار کو پانچ چار تین دو مجھے گروکر ابھی کے شریر کو گار تو دیا پر اس کے شریر کو گلنے میں تو مہینوں لگ جائیں گے کیا اتنا انتجار کریں گے آپ میرے مرک شکور اس لئے تو غلام ہے اور گروکال مالک میں شکنی شالی منترہ اور جادو مل کر ابھی کے شریر کو گھنٹے بر میں گنگال بنا دے گا اور میں ابھی چابی آتے ہی یہ گروکال بنے گا کلوک ادیبتی گروکال چلے شہتار گروکال کیا آنٹے میں بنتا جائے سنٹا فنسایا اور یہ ایک کوٹھار اوہی کے پریوار کو ختم کر دو شکریہ ڈیوڑا 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 شباز بیٹھا شباز جال تو جلال تو دشمن پہ وار کرتو میرے دلوار کی شکتی اور میری آتما کی شکتی ہیچ کر باہر نکل رہی ہے اور اس کا میری شکتی ہیچ رہا ہے لارڈ بچے لارڈ میرے ساتھ لارڈ یکوہ بھی ہے لا ابھیتی ہیں % nuance ہار م官 لے بچے اکی ایک آتما ہے�� ایس لئے میں تب Specpe لیکن اپنے خوش ٹھا آر کے ہاتھو تے پریوار کو میں زرور مروع سکتا ہوں ضرور اس لئے مجھے وہ مہای آوی چاپی دے دے جت مت کر بچے وہ مہای آوی چاپی مجھے دے دے شمشان چمپا نے کہا تھا سبح چھے بجے تک اگر وشو کے شریر سے اپریت نہیں نکلا تو وہ اس کی شریر کو چھوڑ کر اس کی آتما کو پریت لوک لے جائے گا سورے ادھے ہونے ہی والا ہے ماں چھے بجنے ہی والے اب پراتنا کے سوائے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ماں بیٹا میری بھگوان سے یہی پراتنا ہے کہ ماں آیا اور ابھی چلدی ہی کچھ کریں اور لو مجھے در ہے بیٹا کہیں اس نے رکمانی کے ساتھ بھی ہز نہیں نہیں ماں ایسا کچھ نہیں ہوگا سب شب ہوگا سب شب ہی ہوگا وقت رہتے ہی یہ سنگٹ تل جائے اتمنی ہوش میں آئے اور اپنا کروا چوت کا ورت کھول دے مجھے ہی شکریہ لائے مجھے مجھے ہاں 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 اب سمجھا تو بھوکو کو شکریہ ان آنکھوں کی آشتی سے ملتی ہے بھوکو ابھی بھی وقت ہے تڑپ تڑک کر مرنے ساتھ سے جیسا میں کہتا ہو ویزا کرو اس کو اٹھار کو واپس بلالو ویشو اور میرے پریوار کو اس کو اٹھار کی براکوب سمجھ کر دو بلالو اس کو اٹھار کو واپس تم نے پاس ٹکینا تھا میں صرف تین ٹکینا ہوں گا ایک دو اور تین بھوکو وارے سال کھول وارے سال کھول انکole ماشو واشو 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 ماشو کیا آپ کیا کیا آپ کیا روپلی روپلی موسیقی کیا آپ کیا جانا جی مجھے تم پر گرب ہے بیٹا کہ تم میرے پوتے ہو تم نے مجھے ہی نہیں بلکہ اور بھی اور بھی پیڑے تاتماؤ خور فکتی تلائی ہے ان کا اشیرواد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میرا اشیرواد تمہارے ساتھ ہے ویجایبا آیشمان بابا ایسے ہی اچھے گام کرتے رہنا بیٹھا سچائی کے لیے لڑتے رہنا دادا جی میاں 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 ہی سوری ابھی میں تیرے شریر کو نہیں بچا پائی میں نے بہت کوشش کی پر وہ گروکال مہیا میں شانت ہو جاؤں میں سب جانتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا رونا بن کر اور چل میرے ساتھ کہا؟ اس گروکال کو ڈولانے ہاں گروکال جلدی کرو ابھی کا شریر آپ کے قبجے میں ابھی تک آپ میاوی چاوی نہیں نکل پائے اگر اس کی آتما آگئی تو اب وہ میاوی چاوی کبھی نہیں نکل پائیں گے اور آپ کا سپنا دھرا کا دھرا ہی رہ جائے گا اگر ابھی آپ ہی گیا تو اسے شریر نہیں کنکال ملے گا کنکال بس کچی پلوں میں اس کا شریر گل جائے گا اس کے بات کچھ پل بہت ہے میرے لی گروکال پوری کہانی کو بدلنے کے لیے اگر ابھی اب تو آگیا ہے تو تیرے شریر کو گلاؤں گا نہیں جلا کر راک کر دو گا اور آپ نے شریر کو تو اپنے سامنے چلتے ہوئے دے کی گا اس کے ساتھ اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا کھوڑا کھوڑا بہری انہیپی ممازا چیز بہری انہیٹ بہری انہیٹ گروہ کال پوری شکتی میرا راستہ دب تک نہیں روک سکتی ہے سب تک میری دل میں برائی سے لڑنے کی تاکت ماتا پی تاکہ آشرواد ہے چل مائی چل مائی چل مائی چل مائی چل مائی امتی اپنا دریان میں میرا دیوان دے ٹھیک ہو چکا ہے ام ما آپ کا نتکچا ہانڈ سب میشو بان چکا ہوں اس کا مطلب ہے امتی کہ یہ پہلے کی تیرا پورا پاکلی آپ سے آدھا پاکل ہے اور چھو 75 ہے نے اس کا پوائنٹ آدھا اچھا تھا لیکن مشو تم ٹھیک کیسے ہو گئے ممی آپ ہی تو کہتی ہیں سورے کی شکتی ہو وہاں دینے کا کیا کام ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے پر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وشو ایسے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے رکمنی وہ اوہ اور مایا کو میں نے ہی مہا گرو جی کے باز بھیجا انہوں نے وہاں سے آشربار دی اور سب ٹھیک ہوگا آہ آہ آرے رکمنی چاند نکلنے والا ہے تمہیں برات بھی تو کھولنا ہے اور آج کروا چود ہے یاد ہے نا میری پتنی ہو کر جو تیاک تم نے میرے اور ہمارے پریوار کے لیے کیا ہے اس کا قلز میں جنمو جنمو تفنی اتار باؤں گا آدھتیا فیلحال بہت پیاش لگی ہے پانی پھلا دیجے اور میں بھی بھگوان سے یہی پراتنہ کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہستے اور مسکراتے رہے اور ہر جنب میں مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کا پیار ملے پر فیلحال بہت بھوک لگی ہے تو پلیز پانی پھلا دیجے ایسے پیاس تو مجھے بہت لگی ہے اور پیٹ میں چوے بھی دوڑ رہے ہیں مطلب آپ نے بھی بھرت رکھا ہے آدھتیا لائے جلدی سے بھرت رہے ہیں مطلب آپ نے بھرت رہے ہیں